اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چیلن کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہوں اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار شوارما پیزا بائٹس تو چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے تو چلیں جی سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لینا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے جیتنا آئل 2 ٹیبل سپون سے زیادہ نہیں لیں گے ہمارے لیے مور دن انف ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ چکن اور اس کو میں نے بہت باریک باریک کیوپ میں کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے بہت باریک باریک کیوپ میں کاٹ کریں اگر آپ چاہیں یہاں پر چکن کا کیما بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے اس کی چکن کا کیما نہیں لیا کیونکہ مجھے چکن کے چنس اچھے لکھتے ہیں ہم نے بلکل میڈیم تو لو پر رکھا ہوا ہے ہلکا ہلکا ہم نے اس کو سوٹے کرنا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے جی ون فور پی سپون سوٹ بلکل تھوڑا سوٹ ون فور کی پی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی میچوں کا پاوڈر اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی بسکل ایسے دو چھتکی تھوٹی ہوئی ڈالوچ ریڈ چھلی فلیکس تھوڑا سا ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی لہسن پاوڈر لہسن کا پاوڈر بسکل تھوڑا سا چھتکیوں میں ڈال رہی ہوں کیونکہ میری قوانٹیٹی کم ہے تو آپ اپنے ہساب سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کے اندر ڈال کریں گے جی اوریگانو ہم نے یہاں پہ لیے سویا ساس تو وہ ہم تقریباً 1 ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالیں گے جی اب اس کو اچھے سے سوٹے کریں گے تب تک جب تک ہمارا چھکل ٹینڈر نہیں ہو جاتا اور اس کا یہ جتا بھی پانی نکلا ہے وہ اچھے سے ڈرائے نہیں ہو جاتا بس ایک منٹ سے دو منٹ لگیں گے اور جس پہنے ڈرائے ہوتا ہے لیتی ہوں میں آپ سے دو منٹ ہوئے ہیں اور ہمارا چکل ٹیل ریڈ ہے اور اس کو نکال لیں گے اس کے اندر بھی ہم نے ڈالنا ہے جی سوری میں نے بتانا بھولتی اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے ایک دو تو میں نے پیار کیا ہے اور تھوڑی سی شملا میں چھنے وہ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ میں سکپ کر گئی تھی بول گئی تھی یہ دیکھیں گے ہم نے اس کے اندر ڈال کے اس کو ہلکا سا سوٹے کرنا ہے جس ایک منٹ کے لئے ہم اس کو سوٹے کر کے نکالنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو پوکنے ہی کرنا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے دیکھتے میں نمک بچھا کے جالی سٹینڈ رکھ کے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دی ہے تو چلیں ہم اپنے مزیدار سے شوارما پیزا بائٹس کی اسمبلنگ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لی ہے ایک ادد پیزا ٹری آپ بیکنگ کوئی سی بھی ٹری لے لیجی اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور میں اس کو آئل سے گریس کروں گی دیکھیں جی اس کو آئل سے اچھی طرح سے گریس کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ ہے جناس کی شوارما بریڈ تو میں اس وقت مارکٹ کی یوز کر رہی ہوں تو میں ایسے آپ لوگوں کو شوارما بریڈ بنانا بھی سکھا چکی ہوں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ دیکھیں جیگا شوارما بریڈ کیسے بناتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں گھر میں نہیں بنا سکی اس لئے مجھے بزار سے مگوانی پڑی ہے ورنہ میں گھر پر ہی شوارما بریڈ ریڈی کرتی ہوں جسے ہم عام طور پر پیٹا بریڈ بھی کہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ رکھیں گے ہم نیچے ایسے اس کو ہلکا سا پریس کریں گے جس طرح سارا آئل اس کو لگ جائے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی میں نے یہاں پر لی ہے مایو ساوس مایو ساوس میں آپ کو بنانا بھی سکھا چکی ہوں اس کی ریسپی بھی میں میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو یہ ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ریڈی میٹ ہے تو اب ہم اس کو برش کی مدد سے سپون کی مدد سے جس طرح سے بھی آپ چاہیں اس کو سپریٹ کر لیں اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں تو اب ہم نے جو چکن بنایا تھا یہ جو ہم نے چکن بنایا تھا وہ آپ سپون کی مدد سے اس کے اوپر لگا دیں گے چلیں جی یہ دیکھیں خاف میں نہیں لگا دیا ہے خاف میں دوسری پر لگاؤں گی تو ہم یہاں پر دو تیار کریں گے اب یہاں پر میں نے لی ہے جی موزریلا چیز اور چیٹر چیز تو آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جونسی مرضی چیز ڈالیں تو میں یہاں پر آپ کے سامنے اس کو شیٹ کر کے ڈالوں گی اس سے کیا ہوگا جب بھی آپ گرمیاں ہیں تو ایسا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس کے اوپر موزریلا چیز ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر موزریلا چیز ڈال دیں گے یہ موزریلا چیز ڈال دیں گے اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے اوپر ڈال دیں گے چلیں یہ موزریلا چیز ہم نے اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا اوریگانو سپرنکل کریں گے کیونکہ پیزا ہو اور اوریگانو نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو چلیں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے اوپر پھر سے ہم نے مایو ساوس ڈالنی ہے آپ کو جتنی پسند ہو زیادہ پسند ہو زیادہ ڈالیں کم پسند ہو کم ڈالیں جی اگین اب ہم نے ایک شوارما بریڈ اٹھانی ہے اور اس کے اوپر ڈال کے اس کو پریس کر دینا ہے پریس کر دیا اب ہم نے اس کے اوپر چیز دینی ہے چیز بھی ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے ایسے سوری گریٹ کر کے ڈالیں گے یہ اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کونسی چیز زیادہ پسند ہے موزریلا چیز زیادہ پسند ہے چیٹر چیز اب یہ میں نے یہاں پر موزریلا چیز لی ہے جو میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اس کو ہم چاروں طرف پھلا دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے جی تھوڑے سے ریڈ چیلی فلیکس تاکہ اس کا پیارا سا کلر بھی آئے زیادہ نہیں بہت تھوڑے سے ریڈ چیلی فلیکس میرے بلک مس پیسی Megas تو یہاں پر اب ہم لیں گے اس کے اوپر تھوڑا ساہ اور اب ہم لیں گے تھوڑے سے اور ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہاں پر läuft ، surrender میں اس کے اوپر ڈالیں گے یہ احب رہی ہوں یہAwپ related گے یہ آپ سے مشکل ہے یہ میں نے اوروپ لگا دیا ہوں اور تو uns کے ambt اکسر ہی میرا ہاتھ برن ہو جاتا ہے تو اب میں اس کو بہت احتیاط کے ساتھ اس کے اندر رکھوں گی تو بس اب ہم نے صرف اور صرف 5 منٹ کے لیے میڈیم تو ہائی فلیم کے اوپر اس کو کوک کرنا ہے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ہماری بہت ہی مزیدار سی جو ہے وہ شوارما پیزا بائٹس ریڈی ہو چکی ہے تو چلے اب ہم نے چیک کرتے ہیں اور نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تو یہ بہت گرم ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے باہر نکالتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار سی شوارما پیزا بائٹس تو چلے ان کو کٹ کرتے ہیں اور پھر دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ بہت زیادہ گرم ہے اس کو میں کٹ کر رہی ہوں جس طرح ہم پیزے کو کٹ کرتے ہیں بلکل ایس ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے اوون میں بھی بنا سکتے ہیں اوون کو پری ہیٹ کر لیجئے 180 ڈگری سینٹی بریٹ پر اور صرف 5 منٹس کے لیے اس کو اوون میں بنایئے گا کیونکہ اس کو اتنا ٹائم نہیں لگتا کیونکہ ہمارے پاس شوارما بریڈز ہوتی ہیں وہ آلڑی کوکڈ ہوتی ہیں تو صرف کلر اس کے اوپر اچھا آتا ہے جب ہم لوگ ایون میں بیک کرتے ہیں باقی پروسیجر سارا ہو ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں جی بہت گرم ہے جی بہت مزیدار سی ہماری ریڈی ہو گئی ہے جی ہماری بہت ہی مزیدار سی شوارما پیزا بائٹس ریڈی ہیں آپ بھی چائیں انہیں بنائیں کھائیں انجوائے کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد ہوں کہ انشاءاللہ ایک نئی رسپکسہ جلدی ملوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی